لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے بات کرتے ہیں اسم عاظم سے متعلق اسم عاظم سے متعلق ایک درس میں آپ کو پہلے بھی دے چکا ہوں لیکن کافی عرصہ پہلے بہت سارے لوگ اس وقت اس چینل پر نہیں تھے تو اسم عاظم سے متعلق جو بات آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت سیدنا سعاد بن ابی بقات سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اللہ کا اسم عاظم نہ بتاؤں حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین اسم عاظم ہے اور اس کا جو ترجمہ ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین کہ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے لا الہ الا انت سبحانکا تیرے لئے پاکی ہے میرے رب تیرے لئے پاکی ہے سبحانکا کا کیا مطلب ہوتا ہے تیرے لئے پاکی ہے انی کنت من الظالمین بے شک میں ظالموں میں سے ہوں لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین کہ باری تعالی سوائے تیری ذات کے کوئی عبادت کے لائق نہیں تو پاک ہے بے شک ہم ہی نے اپنی جانوں پہ ظلم کی یہ اسم عاظم ہے جس شخص نے مرض وفات میں اسے چالیس مرتبہ پڑھ لیا یہ بات میں نے پہلے شیئر نہیں کی تھی آج یہ روایت کا یہ ٹکڑا بھی شیئر کر رہا ہوں کہ اسم عاظم کی یہ جو روایت ہے اس کا حوالہ بھی دیتا ہوں کہ جس شخص نے مرض وفات میں اسے چالیس مرتبہ پڑھ لیا اور پھر اسی میں وفات بھی پا گیا تو اسے شہید کا عجر دیا جائے گا اور صحتیاب ہو گیا تو ایسا ہوا کہ گراہوں سے بھی پاک صاف ہو چکا ہوگا سبحان اللہ یعنی ہر طریقے سے اس کے پڑھنے کا فائدہ ہے اگر مرض وفات میں پڑھے اور اس مرض میں وفات ہو جائے تو درجہ شہید کا عجر شہید کا دیا جائے گا اور اگر شہتیاب ہو گیا تو اللہ گناہوں سے پاک کر دے گا اس روایت کو امام حاکم نے مستدرک امام حاکم میں روایت کیا ہے کتاب الدعا والتکبیر میں اور حدیث نمبر ہے ون تھاؤزن نائن ہنڈرڈ ایٹ وما علینا اللہ البلاغ موسیقی